السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ ویڈیوز دیکھیں گے لیے وقت نکالتے ہیں ناظرین باکستان مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار جو ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں اور جو لسٹ جاری کی گئی ہے امیدواروں کی ان میں کون کون سے حلقوں کے قومی اور صوبائی سمبلی کے حلقوں کے جو ہیں امیدوار ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں قومی سمبلی کے حلقے اور صوبائی سمبلی کے حلقے تمام جو شہر ہیں جن جن ڈسٹرکٹ میں یہ نام اناؤنس کیے گئے ہیں ان ڈسٹرکٹ کی حوالے سے بات ہوگی بات ہوگی جھنگ کی بات ہوگی ٹوپر ٹیکسنگ کی بات ہوگی جریوٹ کی بات ہوگی فیصلہ بات کی بات ہوگی راولپنڈی گجرہوالا کی اور دیکھر اس میں اس راہ جو ہیں ہم شامل کریں گے تو بات سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں جھنگ سے جھنگ میں قومی سمبلی کی بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم صوبائی سمبلی کی حلقوں کی بات کریں گے اس کے بعد پوری جن ایک ایک اے تمام امیدوار جو ہیں ان کی جو لسٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے تو جو ہے وہ لسٹ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ نے ایک سو دس کے بارے میں محمد آصف معبیان ہے جو نے ایک سو دس میں جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ان کا نام اناؤنس کر دیا گیا ہے یہ امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کے اس کے ساتھ مخدوم سید فیصل صالحیات جو این اے ایک سو آٹھ پر جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے اور این اے اور پی پی ایک سو پانچ میں بھی مخدوم سید فیصل صالحیات جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آگے جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہوگی کہ یہاں پر پی پی ایک سو اکتیس سے فیصل حیات جبوانہ ہے جن کا نام اناؤس کیا گیا ہے اور پی پی ایک سو تیس سے امیر عباس سیال ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی پی ایک سو تیس سے خالد غنی ہیں اور این اے ایک سو دس سے محمد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ محمد عاصر معاویہ ہیں اس کے بعد پی پی ایک سو اٹھائی سے خالد محمود سرگانہ ہیں اور پی پی ایک سو چھبی سے محر محمد اسلام بھرمانہ ہیں اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی پی ایک سو پچیس سے مخدوم سید فیصل حیات خود جو ایم پی کے حوالے سے بھی امیدوار ہوں گے تو یہ وہ جھنگ کی ٹیٹیر تھی آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں ٹوپر ٹیکسنگ کی کیا صورتحال ہے اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوپر ٹیکسنگ میں کچھ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ این اے ایک سو پانچ چودری خالد جاوید امیدوار ہوں گے اس کے ساتھ یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور لیاقت علیہ جی پی پی ایک سو انیس سے اس کے ساتھ پی پی ایک سو بیس سے ہیں جی عبدالقدیر الوی قومی سبلی کے حلقے کی بات کریں گے تو یہاں پر این اے ایک سو چھے سے محمد جنید انور چودری پی پی ایک سو انیس سے امجد علی اور پی پی ایک سو بائس سے کرنل ریٹائر محمد ایوغ غادی ہیں اور آگے چلیں گے اور این اے ایک سو سات کی بات کریں گے چودری اسد الرحمان ہیں پی پی ایک سو تیس سے نازیہ راہیل ہیں اور پی پی ایک سو چوبیس سے سید کتب علی شاہ ہیں یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں قومی سبلی کے جو ہلکے ہیں وہ کون کون سے ہیں چیئرمین مرکزی جو سیل ہے مسلمی نور کا اسحاق ڈار نے ٹکٹوں کے تقسیم کا حوالے سے جو نوٹفکیشن ہے انہوں نے جاری کر دیا ہے اور این اے پچاس سے ملک سحیل این اے اکسو اکامل سے راجہ اسامہ سرور این اے پاوت سے راجہ جاوید اخلاص اور این اے کرپن سے راجہ کمر اور اسلام این اے پچپن سے ملک عبرار احمد اور این اے چھپن سے ہنیف عباسی کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے این اے ستاون سے دانیال چودری این اے اٹھاون سے تاہر اقبال این اے جو انسٹھ سے سردار غلام باس مولی کے امیدوار ہوں گے اور اسی طرح این اے باسٹھ کی بات کریں گے تو چودری عابد رضا این اے تریسٹھ سے غزنفر علی گل ہیں این اے پیسر سے چودری نصیر احمد سدھوں ہیں اور این اے چھاہ سٹھ سے چودری نصار شیمہ این اے ستا سٹھ سے سائرہ عبزتار رضا ہے اور این اے سرسٹھ سے مشاہد رضا اور این اے انتر سے ناصر اقبال گوسال این اے ستر سے ہیں جی چودری ارماغان سجھانی اور این اے اکتر سے خواجہ محمد آصف ہوں گے امیدوار این اے بہتر سے علی زہیت اور این اے تیہتر سے نوشی نفتخار این اے چوہتر رانہ شمیم احمد خان کو ٹکٹس مسلمی نون کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے آگے چلیں گے اور آگے آپ کو بتاتے ہیں این اے بجتر سے چودری انوار الحق اور این اے چھاہتر سے ایسان اقبال این اے ستتر سے چودری بشیر ورک اور این اے اٹھتر سے خورب دستگیر این اے نواسی سے زرفقار بھنڈ اور این اے اسی سے شاہ دسمان این اے اکاسی سے زہیر قیوم اور نولی کے یہ امیدوار ہوں گے اس کے علاوہ ناروال سے دانیال عزیز اور گجرات سے چودری جعفر اقبال کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا مزید بھی کچھ جیسے کہ جھنگ کا علاقہ ہلکہ ہے جھنگ کا ہلکہ این ایک سو نو سے بھی کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا اسی طرح جھنگ کے پی پی ایک سو ستائیس سے بھی مسلم لیگ نون کے جو امیدوار یہاں پہ جو ان کے مسلم لیگ نون سے تعلق اٹھنے والے جو امیدوار یہاں پہ جن کی جانب سکازات نامزد کی جمع کروایا ان کو بھی ابھی فیلحال ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا ہے بات کرتے ہیں سرگودہ کے حوالے سے کہ سرگودہ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے قومی اور سوائی اسمبلی کے کتنے ہلکوں میں کون کون سے وہ امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں سرگودہ این اے بیاسی ڈاکٹر مختار احمد اور سرگودہ پی پی اکتر سے سوہیب احمد اور پی پی بہتر سے منصور آزم این اے تیراسی سے محسن شاہ نواز رانچہ پی پی تیتر سے میاں منظر رانچہ اور پی پی چوہتر سے ٹکٹ جوہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں این اے چوراسی ڈاکٹر بلیافید علی خان اور پی 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 چھتر سے محر دستلیر خان اور این اے پچاسی سے ڈاکٹر زلفکار علی فٹی پی پی ستتر سے ٹکٹ جوہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے آگے آپ کو بتاتے ہیں پی پی اٹھتر رانہ منور غوث اور این اے چھاسی سے جعبید حسین شاہ اور پی پی نوازی سے تیمور بلوچ اور پی پی اسی سے سردار آسم شیر جو ہیں انہیں پاکستان مسلم لیگ نوم کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں انہیں پچانوے یہاں پر ازاد علی تبسم انہیں چھانوے ابھی تک چوہے وہ ٹکٹ جاری نہیں ہو سکا خالی چھوڑ دی گئی ہے انہیں ستانوے میں علی گوہر خان اور انہیں اٹھانوے میں چودی شہباز بابر ہیں اور انہیں اٹھانوے میں چودی شہباز بابر ہیں اسی طرح ہم آگے چلیں گے اور ہم شیخ پورا کے حوالے سے بات کریں گے تو شیخ پورا میں کچھ صورتحال یہ ہے کہ انہیں ایک سو تیرہ سے سابق وفاقی وزیر کے مطیجے احمد عطیق انور ہیں اور اسی طرح ہم یہاں پر بات کریں شیخ پورا کی مزید کچھ ڈیٹیلز تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہیں ایک سو چودہ سے رانہ تنویر حسین ہیں اور رانہ تنویر حسین ایک سو چودہ سے ہیں مسلم لیکن ان کے امیدوار اور ان کی ٹکٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے انہیں ایک سو پندرہ سے میاں جعبید لطیف ہیں انہیں ایک سو سولہ سے محمد الفان ڈوکر ہیں پی پی ایک سو چھتیس سے احسن ریاض ہیں اور پی پی ایک سو چھتیس سے محمد ارشد ورک ہیں پی پی ایک سو اٹیس سے اشرف رسول شاہ ہیں اور پی پی ایک سو انتالیس سے رانہ تنویر حسین ہیں اور پی پی ایک سو چالیس سے میاں عبدالرعوف ہیں پی پی ایک سو اٹالیس سے میاں عبداللطیف اور پی پی ایک سو پیالیس سے محمد محمود الحق اور پی پی ایک سو تیرتالیس سے محمد محمود جان ہیں اور اسی طرح پی پی ایک سو چوالیس سے سجاد حیدر گجر ہیں لگر کی طرف چلتے ہیں اور جلو پنجاب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ باہو لگر کی صورتحالی ہے ٹکٹس ہیں جاری کر دیا ہے اور یہاں پر مسلم علیہ نور نے چار قومی اور آٹھ صبائی سبری کے ٹکٹس جو ہیں وہ جاری کر دیا ہے اور این اے ایک سو ساٹھ سے میاں عبدالغفار برٹو اور این اے ایک سو ایک سٹھ سے میاں آلند دار لالکہ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ این اے ایک سو باسر سے چودری احسان نالحق باجوا این اے ایک سو تری سٹھ سے چودری نور الحسن تنویر کو ٹکٹ چو ہے وہ جاری کر دیا گیا جبکہ پی پی 237 سے میاں فیدہ حسین وٹو پی پی 238 سے سید نظر محمود شاہ کو ٹکٹ جاری کر دیا جبکہ بھاول لگر میں پی پی 249 سے میاں ممداز اور پی پی 244 سے رانہ دل روف کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا جبکہ پی پی 241 سے جو ہے وہ چہدری محضر اقبال اور پی پی 243 سے چہدری زاہد اکرم جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مسلمی قنون کی جانب سے بقاعدہ طور پر بضاقتہ طور پر جو ٹکٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے کون کون سے امیدوار جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو ہیں وہ بدے مقابل ہوں گے مسلمی قنون کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ ڈیٹیلز اہم ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں میں بات کروں گا چنیوٹ کے حوالے سے کہ مسلمی قنون کی جانب سے چنیوٹ ڈسٹک میں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے ٹکٹ آناؤنس کر دی گئے ہیں چنیوٹ کی صورتحار کچھ یہ ہے کہ نے تیرانوے میں سید محمد رضا بخاری ہیں جنہیں ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے مسلمی قنون کے جانب سے اسی طرح چنیوٹ میں پی پی چورانوے میں مہر شاہ ہیں جنہیں ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا اسی طرح نے چورانوے میں کیسر احمد شیق کو مسلمی قنون کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اور پی 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 پچانوے سے محمد علیاس ہیں جنہیں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور پی پی ستانوے سے محمد سکلین انور سپرا یہ مسلمی قنون کی امیتوار ہوں گے یہ ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور ناروال کی اگر ہم بات کریں ناروال کا بھی یہاں پر ذکر کریں کہ نے پجتر سے چودری انور الحق ہیں پی پی چوہون سے جو ہیں وہ احسن اقبال ہیں اور نے چھتر سے احسن اقبال خود یہاں پر امیتوار ہیں مسلمی قنون کے اور اسی طرح پی پی چھپن سے جو ہیں وہ یہاں پر منار خان ہے اور پی پی ستانوے سے خواجہ محمد وسین ہے اسی طرح پی پی اٹھانوے سے بلال اکبر خان ہے یہ ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں گجرہ والا کی بات کریں گے آخر میں گجرہ والا ڈسٹرک کی بات ہوگی تو نے چوہتر سے چودری محمد بشیر گرک ہیں اور بلال فاروق ہیں پی پی امسٹھ سے پی پی امسٹھ کی میں بات کر رہا تھا اور اسی طرح آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر گجرہ والا کا ہی ہم یہاں پر ذکر جو ہے وہ کر رہے تھے اور یہ ابھی کافی سارے ناصر ابھی کچھ ایسے ہرکے ہیں جو ہاں پر مسلم ریگ نور کی جانب سے ٹکٹس جاری نہیں کیے گئے ہیں شاید وہاں پر سیٹ ایجسمنٹس کی جائیں گی یا مطلب کچھ صوبائی اور کچھ قومی سامنے کے حلقے ابھی رہ گئے ہیں یہاں پر کیا مسلم ریگ نور کی پالیسی ہوگی کیا پارٹی پالیسی ہے یہ خوانے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا وہاں پر سیٹ ایجسمنٹس کی جائیں گی کیا ہوگا تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں ہمارا یہی چینل تاکہ ہم آپ کو جو ہے وہ اہم جو خبریں ہیں الیکشن آئندہ اتخابات دوزار چوبیس کے حوالے سے وہ ہم آپ کو اسی طرح لمحہ با لمحہ تازہ ترین جو لیٹس نیوز ہیں اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو با خبر رکھیں گے اور آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکوائب کریں تاکہ اسی طرح جو الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے جو لیٹس نیوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ